آج کا جوان صرف کالا لباس نہ پہنے آج کی خاتون صرف کالا لباس نہ پہنے نوحاں سن کے خوش ہو جائے کہ ازاداری ہو گئی تھوڑا گریہ کر کے یہ ہو جائے کہ میں نے حق ادا کر دیا نہیں جب تک ہمتیں بلند نہ ہوں جب تک فکر بلند نہ ہو جب تک یہ بصیرت آپ کے وجود بھی نہ آ جائے ہمارا معاشرہ کوئی اغیار کا معاشرہ نہیں ہے اہل بیت کا معاشرہ ہے یہ ممبر تحذیب سکاتا ہے یہ چار نارے اور واہوا کا نام نہیں ہے یہاں پہ جب تک تربیت فکر نہ ہو جب تک فکر بلند نہ ہو بہت بڑے بڑے کارنامیں شیعوں نے اس دنیا میں دکھائے ہیں پاکستانی قوم کیوں نہ دکھائے یہاں کا شیعہ کیوں نہ دکھائے کہ صبح سے شام تک صرف ہم و غم شکم بن جائے پیسہ بن جائے فرمایا نہیں انسپائر کرو اپنے کردار سے انسپائر کرو اپنی فکر و افکار سے قوم بنو اور جب تک قوم نہیں تب تک افراد کا کوئی فائدہ ہے وہ ملک کامیاب ہیں جو قوم ہیں وہ ملک تباہ و برباد ہیں جن میں قومیت کا کوئی کونسپ نہیں ہے مسلمان میں اگر بصیرت نہ ہو وہ قاتلِ حسین بن جاتا ہے مسلمان میں اگر بصیرت نہ ہو وہ حیوان بن جاتا ہے خوارج جانوروں سے کم نہیں تھے انہی کی کڑیاں چلیں انہی کی کڑیاں چلیں کربلا تک کہ چار سالہ بچی کے کانوں سے گھوارے میں پڑے ہوئے بچے کے گلے کو کٹا گیا کہ جب بچی بابا کے زخمی بدن پہ پہنچی تو اپنا دکھ سناتے ہوئے کہتی ہے کہ بابا میں کہہ رہی تھی میں تمہیں اتار کے دیتی ہوں لیکن لئی نے اتنی محلت نہ دی کہ کانوں سے در اتاروں ہمارے میں مشہور ہے جناب سکینہ روایات میں اس بی بی کا نام رقیہ ہے سکینہ لقب ہے یا سکینہ تو ابھی اے بابا کے دل کا چین ملتا ہے نام رقیہ تھا ان بی بی کی جو والدہ تھی وہ پیدا کرتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی بچپن سے ماں کو نہیں دیکھا جناب رقیہ نے جناب سکینہ نے تب ہی اس بچی کو امام حسین اپنے سیرے پہ سلایا کرتے تھے پھر لقب پڑا سکہ ہے نہ تو ابھی کیونکہ ان کو دیکھتے تھے امام حسین کو سکون ملتا تھا کہتے تھے بابا کے دل کا چین ہے سکینہ عادت تھی امام حسین کے ساتھ رہنے کی ایک بیٹی ہوتی ہے ماں ہوتی ہے ماں سے لگاؤ ہوتا ہے ایک بچی جس کی ماں بھی دنیا سے چلی جائے تو سیرہ لگاؤ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہون اس لمحے پہ جب سروں کو نیزوں پہ بھلند کیا گیا کہ لشکر یزید کا سپائی کہتا ہے یہ وہ لمحہ تھا جب میرا دل بھی ٹوٹا کہ کب کہ جب حسین کا سر اٹھا یہ چار سالہ بچی بابا کے سر کے پیچھے دھوڑی دھوڑی آ رہی تھی کہ یہ وہ منظر تھا کہ میں تڑپ گیا زندان شام میں آدھی آدھی رات کو سکینہ نین سے اٹھتی تھی اور بابا کا نام لیتی تھی کہتا ہے اس رات اس بچی نے خواب کے عالم میں اپنے بابا کو دیکھا اور اٹھیں تو بی بی زینب کو کہنے لگی میرے بابا کہا ہے کہ کیا ہوا کہ خواب میں دیکھا ہے بابا اسی طرح جس طرح مجھے سینے پہ سلاتے تھے آج سلاتے تھے وہ لعین بدبخ جب بچے کی رونے کی آوازیں کانوں پر آئیں کہ کیا ہوا ہے کہ بابا کے لئے رو رہی ہے اس لعینے کا سر لے جاؤ تاکہ ہمیشہ کے لئے چپ ہو جائے دو روایتیں ملتی ہیں ایک میں یہ ہے کہ بابا کا سر دیکھتے ہی جسے انسان ایک شوق میں چلا جاتا ہے فریز ہو جاتا ہے کہتے ہیں دیکھتے ہی بچی خاموش ہو گئی ایک کہتے ہیں نہیں بابا کے سر کو سینے سے لگایا اور یہ کہنے لگی کہ بابا میں وہی سکینہ ہوں جسے سینے پہ سلایا کرتے تھے شمر نے مجھے تمانچیں مارے بابا اس کا ہاتھ بڑھا تھا میرے رخصار چھوٹے تھے راوی کہتا ہے جب یہ بچی دنیا سے چلی گئی تفصیل شہادت میں نہیں جانا چاہا رب دے کے آپ کو بصیبت میں لانا چاہ رہا ہوں بی بی زینب فرماتی ہے سکینہ کی شہادت کے بعد جو بی بی سب سے زیادہ رو رہی تھی وہ جناب ام کلسوم تھی پوچھا ام کلسوم آپ بڑی ہیں آپ اگر اتنی بے تابی کریں گی تو بچوں کو حوصلہ کون دے گا کیوں رو رہی ہو اتنا کہا کہ زینب ایک منظر کو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ شام کے بازار میں بچی میرے گود میں تھی شامی بچوں کے ہاتھ میں روٹیاں تھی اور سکینہ کی نگاہ جب روٹی پہ پڑی نا آہستہ سے میرے کان میں کہا پوپی امم مجھے بوک لگی ہے کہا میں اس بچی کو روٹی نہ کھلا سکی اور اسی بوک کے عالم میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ایک جملے مصیبت کا ربط مصیبت السلام علی حسین وَعَلَىٰ عَلَىٰ 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 حُسَن سب ملک وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ حُسَن وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ حِسَن وعلا علی ابن وعلا اولاد حسین وعلا اصحاب میرا سلام ہو مدینے میں ایک بیمار بچی پہ جو کبھی فریاد کر رہی ہے مجھے میرا اکبار سملا دو مجھے میرا بابا آغا دکھا دو امام حسین نے فرمایا عباس جو جو بی بیا ساتھ چلیں گی ان کا نام لکھو جب نام تمام ہوئے عباس نے کہا مولا کیا سنگھرا ہمارے ساتھ نہ چلیں گی فرمایا عباس میری صغرہ بیمار زینب کو کہو صغرہ کی جار پائیں گھر کے سین میں رکھ لے سب بی بیوں کو کہو صغرہ سے خدا حافظ کرے اس ننی سی بچی کو گھر کے سین میں رکھا گیا ایک ایک بی بی آتی تھی سینے سے لگاتے تھی روکے کہتی تھی خدا خافظ صغرہ اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے لیکن روایت کا جملہ ہے صغرہ خاموش تھی یہاں بی بی زینب کی باری آئی صغرہ کو زینے سے لگایا روکے کہا خدا حافظ صغرہ اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے اتنا سننا تھا بچی نے دونوں باہیں پوپی کے گلے میں ڈالے روکے گا پوپی اممہ میں سمجھ گئی اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا اب میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا بی بی زینب کو بڑا پیار آیا روکے گا صغرہ اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے صغرہ تجھے کس نے کہا بابا واپس نہیں آئیں گے کہتے ہیں پوپی اممہ میں بیمار ہوں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتے آدھی رات کا وقت تھا میں نے کیا دیکھا آسماس ایک نوری امارے اترے نوری اماری سے کالے بھرکے میں بی بی وہ روئے فریادے کر رہی تھی میرے لال حسان تیری ماں زہرہ تجھے کہا کہا روئے گے کبھی کربلا میں روئے کبھی شام کی وعدہ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا مولا حسین کے پاس آئیں حسین صغرہ کے نت چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے میں زینب خیال رکھوں گے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاوں گے مولا نے فرمایا زینب صغرہ میری بھی بیٹی ہے لیکن زینب حسین کی مجبوریں سمجھو حسین کیسی مجبوریں بہن زینب جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے کسی کی شکل لانا رسول سے ملتی ہے کسی کی شکل حسین سے ملتی ہے بہن زینب میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں تجھے بازاروں میں لے جو بازے گا اوہ میری صفرہ کی شکل میری امہ زہرہ ہاتھ سے ملتی ہے میں کیسے برداش کروں میری امہ کی شمی شرابی کے غربار میں اللہ لعننت اللہ علی قوم الظالمین